ڈائیو اپ ڈیٹس اب آ رہی ہیں ساتھ ساتھ ایوانو سے تو ابھی چونکہ مرادلی شاہ صاحب کا انتخاب تو ہو چکا تو اب وہ اظہار خیال فرما رہے ہیں سیند اسیمبلی سے آئیے انہیں سنتے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں فاہد شکس ہو جے ہنہ اسیمبلی میں جے کے گورنمنٹ جی پوزیشن سے ہوں سٹارٹنگ ویڈ ڈیپیٹی سپیکر پروینشل منسٹر سپیکر آدھ اسیمبلی آئیے ان پو چیف منسٹر سندھ رہی ہو مجھے والدہ کی دعاں واجب موسانگر ڈین مجھے فیملی جے ہر وقت مکہ سپورٹ کہے ہوا ہے انہیں جے بدولت آجان وری انہیں کرسیتیں انہیں سندھ جی سوبے جی چیف منسٹر شپ دیوٹ ہوئے ہیں مجھے والد صاحب پانچو پولٹیکل کریئر سٹارٹ گئے ہو شہید ظلفقار علی بھٹے سانگر پاکستان پیپلز پارٹی جی پہری الیکشن ویڈیو انہی سو ستر میں پاکستان پیپلز پارٹی درفان سوبے اسیمبلی جو ممبر منتقب تھے ہو انہیں کہے یہ اعزاز بحاصل ہے کافی مانون کیا خبر نہ ہے تو مجھے والد کی یہ اعزاز حاصل آئے تا سیونٹی میں جنہیں یہ اسیمبلی ٹھائی ہوئی تا پیروں سیشن پریزائیڈ مجھے والد صاحب کہے ہو انہیں سپیکر جی الیکشن کرائی ہوئی مجھے ہکڑی خواہش رہ جی ہوئی آئے امامیشہ پیری نساڑ صاحب بھی یہ رہا جی کونے نونن کے پچان دوستا تو وہ آپ اللہ اکڑی پوری تھی انہیں کرسیت ہے بھکڑ دفع ہوئی آئے ایز مہتی آ رہے ہیں مہتی آ رہے ہیں مہتی آ رہے ہیں انہیں کرے جو یہ ہکڑی پوزیشن رہ جی ہوئی آئے ہیں پر اب دائے پہ شہید ذوکار علیہ بھٹو جہنہ پارٹی جو قیام بھئے ہو مہت تھوڑا آج پرابلی سپیکل لٹل لانگر پہلی سپیچ ہے لوگ ایکسپیکٹ بھی کریں گے کہ کیا ترجیہات ہیں کیا پرائیٹیز ہیں وہ بتائیں لیکن میں تھوڑا پاسٹ میں بھی جانا چاہ رہا ہوں آج کل لوگ بہت بات کرتے ہیں چینج کی لیکن ہسٹری بھول جاتے ہیں اگر آپ اپنی تاریخ بھول جائیں گے قائد آزم محمد علی جنہ نے انیس سو سیتالیس میں بغیر اپنے کسی طاقت سے نہیں کسی فوج کے ذریعے نہیں خود اپنی قابلیت سے اور اس لیے کہ پوری مسلمان قوم ان کے پیچھے تھی یہ ملک حاصل کیا تھا اس وقت جو ان کے بنائے حصول تھے آج بھی قائد آزم کی تصویر اوپر ہم دیکھتے ہیں لگی ہوئی ہوتی ہے ان کے جو حصول تھے ان فورچنٹلی ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک الک ڈیریکشن میں پاکستان چلا گیا اور اس حد تک چلا گیا کہ انیس سو اکتر میں صرف اس لیے کہ ہم نے لوگوں کے جو ہمارے ماینورٹی صوبے تھے ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا ہم اپنا آدھا ہاں مجھے کریک کیا ہے خواجہ صاحب نے ویجورٹی صوبے کی حقوق کا خیال نہیں رکھا ہم نے اپنا آدھا ملک ہوا دیا اس وقت شہید ذلفقار علی بھٹو تھے کہ اس وقت آج کہتے ہیں بڑے مشکل حالات ہیں آپ حالات دیکھیں آپ اپنا آدھا ملک کھو چکے تھے آپ کی ایکانومی تباہ تھی آپ کے نائنٹی نوے ہزار سے زیادہ جنگی قیدی دشمن کے آت میں تھے آپ کے ملک کا دھرپار کر جس کے آج ہم بات میں آج بھی کروں گا بات کرتے ہیں اس پہ دشمن جہاں پہ اس وقت ہم بڑے خوش ہیں ریزروز ہیں وہاں پہ دشمن کی فوجیں کھڑی تھے شہید ذلفقار علی بھٹو نے نہ صرف نوے ہزار جنگی قیدی واپس لائے نہ صرف دشمن سے وہ علاقہ چھڑوایا بلکہ اس ملک کو اس سمت میں لے گئے کہ اگر چھ سال بعد ان کی حکومت ہٹا نہیں دی گئی ہوتی اور اگر ان کو شہید نہیں کر دیا ہوتا آپ سب اس وقت جو بھی بیٹھے ہیں اس وقت تو بڑی مخالفت ہوتی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے صرف ظلم نہیں ہوتا تو آج ہمارا ملک کہیں اور ہوتا اور پھر وہ کالا دور جو ہمارے ملک پہ آیا زیاو الحق والا وہ بھی یاد کریں اس وقت بڑا بڑے تکلیفوں میں آپ نے شاید کافی لوگ یہاں مجھ سے اس وقت اسمبلی کے بارے میں بتاؤں گا کافی نئے لوگ آئیں کافی لوگ مجھ سے چھوٹے ہیں مجھے وہ دور یاد ہے جو لوگ اس وقت اپنی ففتیز میں اس وقت ہوں گے نا ان کو وہ دور یاد ہوگا کہ جب اس ملک کے لوگوں کی زبان بند کر دی گئی تھی جب اقفارات جو ہیں وہ صبح نکلتے تھے تو ان میں سفید بلانکس ہوتے تھے اس تھی کہ وہ سنسر ہو جائی ہے کرتی تھی آج آپ دیکھ رہے ہیں نا ٹیلیویجن پہ انفورچنٹلی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک فیض احمد فیض کا میں آگے بات بھی کروں گا کچھ لوگوں کو میں ضرور کروں گا میں ادھر فیض احمد فیض کا چی جو غزل گائی تھی بال بالوں نے ہم دیکھیں گے اس کو الگ طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے اس وقت لوگوں کی آواز بند تھی اور اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب اٹھاسی میں آئیں آپ سب کو یاد ہوگا لوگ یہاں بول نہیں سکتے تھے بولنا بند تھا شہید محترمہ بینظیر بھٹو انہوں نے ایک نئے ڈیریکشن اور ان کی وجہ سے شہید ذلفقار قائد آزم کی وجہ سے ہمیں اپنا ملک ملا شہید ذلفقار علی بھٹو کی وجہ سے ہم آگے بڑھے اور اس کے بعد دوبارہ ہمیں زبان شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے دی اور اس کے بعد انفارچرٹلی دوبارہ ایک ایسا دور شروع ہوا ایک اور عامر آیا اور جب دوہزار ساتھ کے آخر میں ہم سے محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ جدا کر دی گئیں اس وقت بھی ملک بہت ہی مشکلات میں تھا اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ الیکشنز ہونے والے تھے وہ الیکشن الیکشن تو سب بھول گئے تھے ملک کی فیوچر کا سوچ رہے تھے کہ کیا ہوگا اس وقت بھی آسف علی زرداری صاحب نے آگے آکے کہا تھا کہ جی ہم نے الیکشن کرانے ہیں اس وقت کافی لوگ جو وہ بائیکارٹ کی مود میں تھے ان کا کہہ بائیکارٹ نہیں کرنا ہے اور انہوں نے پاکستان خپے کا نعرہ لگا کے اس ملک کو آگے بڑھائے انفارچنٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگ کو پچھلی ہسٹری بھول جاتے ہیں نئے ایک نعرہ آتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں ٹھیک اچھی بات ہے آپ سمجھیں لیکن اپنی ہسٹری کو نہ بھولیں میں نے شکریہ ادا کیا میں اپنی لیڈرشپ اس لیے کہ اب دوہزار اٹھارہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سال ہے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب آصف علی زرداری صاحب میری بہن ندیف ریال ٹالپور صاحب اور سب لیڈرشپ کا بہت نیایتی شکر گزار ہوں انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے دوبارہ یہ ذمہ داری دی ہے میں اس ایوان میں میرے سارے کالیگز جو ہیں دونوں طرف کے خاص طور پر وہ جو انہوں نے مجھے ووٹ کیا لیکن مجھے پتا ہے اپوزیشن سے بھی کافی دوست سوچ رہے تھے لیکن they were bound by this book it wasn't your heart your heart was perhaps somewhere else but you were bound by this book because under the constitution you are only allowed to vote for the person that your party nominates or your party supports لیکن کافی لوگوں نے کہا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس democratic process میں انہوں نے حصہ لیا اور میں خاص طور پر اپنے اس صوبہ سندھ کے لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو الیک کیا ہے پہلی بار نہیں جیسے آپ نے بتایا چھٹی بار چھٹی بار نہیں ہر دفعے جب ہم نے حکومت نہیں بھی بنائی ہے تو سب سے زیادہ ووڈ پاکستان پیپلز پارٹی نے لیے سوبہ سندھ سے سب سے زیادہ سیڈے پاکستان پیپلز پارٹی نے لیے تو ہر دفعے گنے نہیں یہ گنتی ختم نہیں ہوگی یہ گنتی ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی جب الیکشن ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ کا حوام ہی چکائے گا اور یہ خاص طور پر تیسری بار دوہزار آٹھ دوہزار تیرہ اور پھر اب دوہزار اٹھارہ جیسے کچھ دوستوں نے بتایا کہ ہمیں زیادہ سیٹیں ملیں ہاں جی ہماری دوہزار تیرہ میں جنرل الیکشن میں جو ایک سو تیرہ سیٹیں ہوتی ہیں سکسٹی سیون سیٹ تھیں اس وقت ہم سیونٹی سکس ایک کانسٹوٹونسی میں الیکشن نہیں ہوا ہمارا خیال ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی وہ آرام سوی جائیں گے سکسٹی سیون سے میرے حساب سے دس سیٹیں بڑی سیونٹی سیونٹ ہمارے جو مجھے ابھی جلدی سے میں نے دیکھے تھے کچھ سٹیٹسٹکس ووٹس جو ہیں اس صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ان میں بھی بیس فیصد اضافہ ہوا ہے اس دفعے دو ہزار تیرہ میں ہم نے تقریباً بتیس لاکھ ووٹ لیے تھے اس وقت ہم نے تقریباً انتالیس لاکھ تری پوائنٹ نائن ملین ووٹرز اے ووٹڈ فور پاکستان پیپلز پارٹی مچ مور دن انیبڈی ایلس ان صوبے کے لوگوں کا اس دیے میں نیتی شکریہ گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کو الیک کیا میں اپنے کانسٹوٹونسی کے لوگوں کا بھی شکریہ گزار ہوں کہ انہوں نے کنٹینیویسلی چوتھی بار پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کو کامیاب کیا ہے کانسٹوٹونسی سے اور یہ سب کیوں ہوا ہے لوگ سمجھتے ہیں جب میں آپ کو بتا دوں جب یہ میں آوٹ گوئنگ چیف منسٹر بھی تھا جب ہم نے انتیس میں تھی غالباً جب ہم نے چھوڑی تھی گورنمنٹ اور اس کے بعد دوستوں سے اور جو سارے کرٹیکس سے ان سے بات کرتا تھا تو سب پوچھتے تھے یہ اب الیکشن میں کیا کریں گے اور میں لکھ کے ان کو اور یہ کچھ دوست ہوں گے جن کے پاس وہ رائٹنگ موجود ہوگی میں نے لکھ کے دیا تھا کہ اگر الیکشن میں لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے کوئی نہیں چھوڑا گیا اس لئے کی موقع ہے بتایا جائے اگر کھلا چھوڑا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی جنرل الیکشن میں جو ایک سو تیس سیٹیں ہیں ان میں سے پچاسی سیٹیں لے گی سمتی سیون تو ہو گئی ہیں پچاسی میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جو سیٹیں ہم سے اچھی نہیں گئی ہیں تو تھرڈ میجورٹی اس ہاؤز میں ہماری ہونی تھی جو ہم سے لی گئی ہے اور یہ جو جیتے ہیں ان کو بھی پتائے اپنے دل پہ آتھ رکھ کے بتائیں جس طریقے سے پروپیگینڈا کیا جیا تھا کہ پیپلز پارٹی جی بس اب تو ختم ہو گئی منسٹریہ بانٹ بھی پورٹ فولیوز بانٹ دیئے آپس میں گورمنٹ کے افسران بانٹ دیئے اتنا کہ پٹے والا بھی تمہارا لگے گا بھائی یہ سب نے جن لوگوں کو پتا ہوگا جو جیتے ہوئے ہیں میں ان کو احترام کرتا ہوں جو بھی ادھر جیتے آئے ہیں لیکن کچھ لوگ ضرور اپنے دل سے پوچھیں کہ وہ کیسے آئے ہیں اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے کچھ زیادہ ابھی کچھ دوستوں نے بات کی ہے میں اس کا ضرور کچھ وضاحت کروں گا اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے لیڈرشپ کی گائیڈ لائنز کے تحت ان کی ہدایتوں کے ذریعے اس صوبے میں خدمت کی ہے چاہے وہ پشتے میں پورے اور میں دو سال کی نہیں پورے دس سال کی بات بتاروں چاہے قائم علی شاہ صاحب کا اور اس لیے میں خود ان کا وہ میرے چیف منسٹر تھے میں ان کا وزیر رہا پورے وہ عرصہ اور پھر آخری تقریباً بائیس مہینے جب میں چیف منسٹر تھا اور یہ ایویڈنٹ تھا میں بہت دنوں بعد اس لیے چیف منسٹر شپ میں آدمی مصروف ہو جاتا ہے اس طریقے سے ٹیول نہیں کر سکتا میں اپنے قائد جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ یہ الیکشن کیمپین میں تقریباً پورا صندق ہے اور مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی کہ جو ہم نے ادھر بڑی باتیں کرتے ہیں فردوز بھائی آپ پتہ نہیں کونسے راستے سے گئیں تھر تو آپ جاتے رہتے ہیں آپ نے کچھ ترقی تو دیکھی ہوگی پتہ نہیں شاید نہیں دیکھی وہ آنکھیں جو اپریشیٹ کریں لائیں جو روڈ نیٹورک پورے صوبے میں ہے یہاں پانی کی بات ہوئی میں پانی پر تھوڑا اور ذکر کروں گا اس لئے جو کنال لائننگز ہم نے کی ہیں جو لوگ اگری کلچر سے تعلق رکھتے ہیں پورے سن میں کسی ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ جا کے دیکھیں اگر وہ نہیں کرتے تو آج ہمارے صوبہ اس لئے کہ پانی نہیں مل رہا ہمیں جو محدود ہمیں پانی مل رہا ہے جو کم ہمارا پانی کر دی گیا اس کو ہم نے پانی کنزرب کر کے کنال لائننگز کے ذریعے ہم نے یہ وہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایدھر ذکر ہوا تھا فلیکشپ پروجیکٹ تھا ہمارا نائی سی وی ڈی کا اس وقت پورے سندھ میں کوئی ایسی جگہ نہیں اور ابھی تو اور بڑھے گا آگے اس سے اور ہم آگے بڑھیں گے کہ آپ ایک گھنٹے کے اندر کسی بھی ہارٹ پیشنٹ کو سٹیٹ آف ڈی آرٹ فیسیلٹی میں نہیں لے جا سکتے یہاں پہ آپ کو مفت کیر ملے ہم نے پورے صوبے میں دو ہزار ریورس آسموسس پلانٹس لگائے اب پتہ تب چلتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہوگے پتہ تب چلتا ہے جب لوگ آکے کہتے ہیں یہ ہمارا پلانٹ بند ہو گیا ہے اس لیے ہمیں پانی نہیں مل رہا ہم نے ایگریکلچر کے شعبے میں ہماری کراپس آپ یہ سٹیٹسٹک سے دیکھیں دو ہزار آٹھ کے بعد بتردیج ہر ساتھ ہمارا کورٹن کراپ ہمارا ویڈ کراپ ہمارا رائز کراپ ہمارا شگر کے ان کراپ یہ سب ان کی پروڈکشن بڑھی ہے یہ سب چیزیں ہوئی یہ تب ہی لوگ موڑ دیتے ہیں تب ہی لوگوں نے اور اس کی باوجود میں سندھ کے عوام کو اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی بہتری کون سی جماعت میں ہے کون سی جماعت ان کا درد جانتی ہے ان کو سلام پیش کرتے ہیں انہوں نے جو منفی پروپاگینڈا شروع کیا گیا تھا پروپاگینڈا یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کام نہیں کیا اس لیے آپ ان کو ووٹ نہ دیں پروپاگینڈا یہ تھا کہ یہ تو فیصل ہو چکا یہ ہاریں گے یہ ہم جو ساب ساتھ مل گئے ہیں نا مجھے آکے کہتے ہیں کہ کب ساتھ نہیں ملے بھائی کون سا سال ہے کہ یہ سب ساتھ نہیں ملے ہمارے خلاف کب الگ الگ الیکشن لڑیں ہاں اس دفعے کچھ اور لوگ بھی ساتھ مل گئے تھے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا کوئی فرق نہیں پڑا ہم نے زیادہ سی لے گئے کافی یہاں بحیث ہوئی کہ جی شہری علاقوں کو اپنا سمجھیں میرا یہ خیال ہے اور کچھ دوگوں نے ذکر بھی کیا کہ مجھ پہ یہ ایک کرٹیسزم ہوتا تھا کہ جی آپ شہری علاقوں کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں کچھ ہلکوں سے ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا علاقہ زیادہ ڈیبلپ ہو لیکن میں نے برابر کی نظر سے دیکھا تھا ہماری جماعت نے برابر کی نظر سے دیکھا تھا میں بہرت ہوتی ہے کراچی نام آپ کو فرق نظر آئے گا ہاں پرابلمز ہیں ہم پرابلمز کا بھی ذکر کروں گا پرابلمز بہت ہیں خورم شہری زمن بہت معذرت سے آپ نے کہا تھا نام میں لے رہا ہوں بڑے آپ نے گنوا دیا یہ وعدہ کیا تھا میری تقریر اٹھا کے دیکھ لیں میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا کہ آپ کو ایک فرق نظر آئے گا دو سال میں میں سب چیزیں بدل نہیں سکتا سب چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی بہت آپ کو فرق نظر آئے گا کیا آپ کو فرق نظر نہیں آیا کیا آپ کو شارع فیصل چالی سال بعد بنا ہوا نظر نہیں آیا کیا آپ کو تارک روڈ بنا ہوا نظر نہیں آیا کیا آپ جو آپ کے حلقے میں آپ نے خود مجھے کہا تھا ایمپریس مارکٹ اور اس کے ایریا اس کے روڈ بنے ہوئے نظر نہیں آئے کیا آپ کو ڈیفنس میں انڈر پاس اور اووریڈ بریجز نظر نہیں آئی چاہے آپ کیا آپ کو منزل پمپ پہ اووریڈ نظر نہیں آیا اور میں کیا گناہو ابھی تو اور بہت رہا ہمیں ابھی تو شروعات ہے انشاءاللہ تعالی میں یہ ادھر گنانے بیٹھوں گا تو میں جو ہے پورا دن نکل جائے گا اس نے پورا دن نکل جائے گا لیکن آج کے دن مجھے آپ مجھے یاد بلا رہے تھے مجھے سب یاد ہے جو میں نے کہا تھا میں نے ایک اور چیز بھی کہی تھی اور میں ابھی بھی اس پر کہا ہوں میں نے کہا تھا میں اکیلا میں نے ایک انگریزی معافرہ بتایا تھا کہ میں اور تیز چل سکتا ہوں لیکن میں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں اور میں دور تک جانا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی اور اس میں میں آپوزیشن کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں میں نے پہلے بھی لیا ہے ہاں ٹھیک ہے تنقید کریں لیکن ایک دو تین چیزیں خاص طور پر جو نئے لوگ آئے ان کو ایک غلط ڈیریکشن نہ دیں اس وقت اس ایوان میں مجھے ایکزیک نمبر نہیں پتا لیکن میرے خالے تقریباً چالیس سے پچاس فیصد لوگ نئے ہیں جنہوں نے پہلے جن کو کوئی تجربہ ایوان کا نہیں ہے ان کو آکے شاید آپ یہ بتاتے ہیں ادھر سے ایک تقریر ہوئی پھر اس طرف سے ایک تقریر ہوئی شدید نکتہ چینی کرنے کی اور باتیں غلط کرنے کی ان کو یہ سبق نہ دیں کہ اس ایوان میں یہ ہوتا ہے کسی کی لیڈرشپ پر نکتہ چینی ہوتی ہے تب کریں گے تو آپ آگے بڑھیں گے اس لیے کہ شاید لیڈر آف دی آپوزیشن کا جگڑ ہے کہ کون بنے گا اس لیے تینوں نے کہا میں نے اس نے زیادہ بول دیا تو مجھے تھوڑا زیادہ بولنا ہے اس سے لیکن اس سے نہیں ملتا اس طریقے سے نہیں ہوتا کام آپ خاص طور پر جو نہیں انہیں بتائیں جو کہا گیا میں نے کل بھی کہا تھا کہ آئین اور قانون آئین ہمارا کانسٹیشنل پاکستان اور قانون اس اسیمبلی کے اینی رولز اپ پروسیجر ان کے تحت بات کر رہا ہے ایک ہم نے نارم ٹرڈیشن بنائی تھی انفورشنٹلی وہ وقفوں وقفوں سے ٹوٹتی گئی پہلے تو ہمارے ساتھ متحدہ قومی مومنٹ کے دوست تھے زیادہ اچھو تین تین آپ کہہ رہے بھائی چار تھے آپ لوگ ایک کو بھول گئے اس کو بھول گئے تھے وہ آیا تو آپ کے ٹکٹ پر تھا نا چار تھے تین نہیں تھے تو نمبر تھوڑے سے کرے خیر متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ بات ہوتی رہتی تھے اور ایک ہماری کئی کئی ہو جاتی تھی مسئلے اس لئے کہ وہ ہیٹ او دی بیٹ کبھی لوگوں سے بات غلط ہو جاتی ہے میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے لیکن ایک انڈرٹن قسم کی اگریمنٹ تھی کہ ہم اپنے لیڈرشپ پہ کچھ نہیں کہیں گے آپ مہربانی کر کے میں یہی چاہوں گا کہ اس ہاؤس کو ایک بہتر محول میں چلائے جائے اور سب سے زیادہ ضروری جو ہے اور میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ سپیکر یا اس کے کرسی پہ جو بھی بیٹھے ہوں ان کی بات مانی جائے یہ نہ سمجھا جائے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں اور وہ غلط کہہ رہے ہیں اگر آپ کو کسی بات پہ اتراز ہے وہ بھی قانون میں موجود ہیں طریقہ کار کہ آپ ان کے اٹینشن ڈرو کر سکتے ہیں اگر ہاؤس غلط چل رہا ہے تو پوائنٹ آف آرڈر اس لئے ہوتا ہے اس لئے نہیں ہوتا پوائنٹ آف آرڈر کہ جی میری جو ہے وہ پڑو اس میں کتا خیر چھوڑیں اس بات کو پوائنٹ آف آرڈر ہوتا ہے کہ ہاؤس ڈس آرڈر میں ہے تو اس کو آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سپیکر صاحب یہاں جو پریزائٹ کر رہے ہیں وہ کچھ غلط کر رہے ہیں تو پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ کر سکتے ہیں لیکن once that decision is taken وہ ہر ایک کے لئے بائنڈنگ ہے یہ اگر چیزیں ہم سمجھ لیں تو ہم زیادہ productive ہوں گے در بڑی بات ایک ایک یہ بھی بات ہوئی کہ پتہ نہیں منٹوں میں قانون پاس ہو گئے کیا آپ کو پتہ ہے کہ صوبائی اسیمبلی سندھ اس لئے نہیں پتہ ہے کہ آپ ممبر نہیں تھے پہلے آپ سپیکر صاحب ضرور بتائیں گے جب پہلا اجلاس ہمارا بقاعدہ ہوگا the provincial assembly of sin has excelled all the other assemblies in terms of legislation in terms of giving time to the opposition ہم نے یہاں میں نے وہ منٹ پڑھ کے بتاتا تھا یہ سالتہ ہے اس کے پچھلے سالتہ میں نے کہا تھا national assembly اور تینوں صوبائی اسمبلیوں کو ملا کے جتنا opposition کو time دیا اسے زیادہ سندھ اسمبلی میں time سب کو ملا کے تو یہ بھول جائیں یہ جو آپ دیکھتے ہیں ادھر آکے اندر انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی believes in collective working believes in democracy the opposition has a very important role to play in democracy اور وہ جو ہے ہم رہیں گے آپ ساتھ چلیں سب بیفور آئے گو انٹو می پرارٹیز میں تھوڑا سا بتاؤں گا میں ایک دو چیزیں جو اس اسمبلی جیسے میں نے بتایا کہ نئے کافی لوگ آئے لگ بک آدھے کے قریب یا ہو سکتے تھوڑا کم ہو نئے ممبران اس ہاؤز میں آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو پرانے میمبرز ہمارے ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان کو میں یاد کروں گا سب سے زیادہ کمی مجھے محسوس ہوگی نصار احمد خوڑو صاحب کی نصار صاحب ہیٹی دسٹنکشن اب لوگ کو پتہ نہیں اب وہ انفورچنٹلی اس دفعے ان کے نومنیشن پیپرز ریجیکٹ کر کے وہ ان سے ریکارڈ ریکارڈ تو ان کا بنا ہوا ہے اٹھاسی سے لے کے ایٹی ایٹ سے لے کے ہر اسمبلی کے ممبر رہے کوئی اور نہیں رہا ہے ممبر انفورچنٹلی دوہزار اٹھارہ میں اسے کہا کہ ان کے کروا کے نومنیشن پیپرز ریجیکٹ جو بھی تھا ٹارگٹ تھے وہ بھی ٹارگٹ پہ تھے پرابلی یہ ٹارگٹ کیے ہوئے تھے لوگ انہوں نے ان کو میں بس کروں گا ان کی گائیڈنس میری ساتھ والی کرسی میں بیٹھتے تھے میں ان سے نہ صرف گائیڈنس لیتا تھا بلکہ میرا خیال ہے میں بہت کم کام کرتا تھا سارا کام نصار صاحب دیفنٹلی منظور وسان صاحب اگین ایک اور کیجولٹی وہی جو ایک قوانین بنا کے کوشش کرتے ہیں ٹارگٹ کیا جائے اور پھر بڑے خوش ہوتے ہیں میں آپ کو ایک چیز اگر کوئی کسی کوشش سید مراد علی شاہ صاحب نومن تخب وزیر اعلیٰ سندھ اسیمبلی تخریر کر رہے ہیں اظہار خیال فرما رہے ہیں منتخب ہونے کے فوری بعد انہوں نے نا صرف اپنے جو ترخیاتی کام اپنے پچھلے دور میں ان کا حوالہ دیا وہاں پہ اپوزشن لیڈر کو بلکہ ساتھ میں انہوں نے پاکستان پیپس پارٹی کی جو ایک طویل جدو جہد ہے 1947 سے آنورڈ قائد عظم محمد علی جناہ کا حوالہ دیتے ہوئے زولفقر علی بھٹو تا کان پہنچے اور پھر اپنے جو تینوں ادوار گزرے ہیں پیپس پارٹی کے سندھ اسیمبلی میں ان کا احاطہ وہ کر رہے تھے اور کچھ اپنے دیارینہ دوستوں کا ذکر کر رہے تھے جو اسیمبلی تک نہ پہنچ پائے ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر